اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دل اللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی باتیں تو بہت ساری ہے جو دل میں ہے جس کے لیے بہت سارے سوال بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈھکی چھپی ہے ابھی بھی اور یہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ لوگوں کو ساری کوئی باتیں پتہ چل جائیں گی کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں فیلال میں بات وہی لیے کر لیتے ہیں جو کہ وائٹی پہ ہو رہے جو وائٹی پہ سامنے ہیں جو وائٹی پہ نجر آ رہا ہے جو لوگ وائٹی پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں اسی کے لیے فیلال میں بات کر لیتے ہیں باقی بیک کیمرے کی جو باتیں ہیں نا وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ ایک ایک چیز کا جواب بھی ملیں گا اور سوال بھی اٹھاؤں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں کہ وہ وقت ہے آج آئے بہت جلدی آئے بس یہی بولوں کی باقی تمزدار کو اشارہ ہی کافی ہے آج آتے ہیں اپنے مدے کے اوپر کہ یہ جو وائس لیک ہوئی ہے یہ پہلے ہوئی تھی کس سیکنڈ کی وائس لیک ہوئی تھی جس کے اندر صریف اور صریف مریم کی جو گالی والی چیز تھی نا صریف اس چیز کو لیک کیا گیا تھا اس کے بعد میں ابھی یہ وائس لیک ہوئی ہے جس کے اندر اب باسی کا بھی نام آ رہا ہے جس کے اندر پٹارا رو بھی رہی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مطلب کہ سلمہ بچے چھوڑ کے جاتی تھی اور پتہ نہیں بلا بلا تو یہ سب چیزیں تو پہلے نہیں آئی تھی اب آئی اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی وائس پوری نہیں ہے ابھی بھی وائس باقی ہے کم سے کم یہ وائس تھی چالیس اُلیس منٹ کی چالیس منٹ کی کوئی یہ کال تھی جو کہ ابھی بھی پوری نہیں آئی ہے تو آگے بھی کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ جرور آئیں گا اور آپ لوگ جو لوگوں نے یہ وائس سے لیک کی تھی نا ان لوگوں کو بولو کہ یہ وائس ہے نا جو وہ پوری لے کر آئے کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ وائس ہے نا صرف اتنی نہیں ہے اور بھی ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے باقی بات کر لیتے ہیں بوائس کے اوپر بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ جو لوگ سچ اور حق پہ جھنڈا لے کے کھڑے رہتے تھے وہ لوگوں نے باتیں کیوں نہیں کی اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھائے تو آپ لوگ میری لائف جا کے رات کی دیکھ سبتے ہو جو سوال بنتے تھے نا وہ میں نے اٹھائی ہوں ہاں بہت سارے لوگ اتنی لمبی لمبی لائفیں نہیں سنتے ہیں تو میرا ویڈیو بنانا بھی بنتا ہے تاکہ ان تک کے میری ویڈیو بھی پہنچ جائے تو وہ بوائس کے اندر جو سب سے پہلا میرا سوال نینہ سے بنتا ہے کہ نینہ نے یہ بوائس کیوں ریکارڈ کی تھی یہاں پہ نینہ کے آگے میں کوئسٹن مارک چھوڑی ہوں کہ یہ بوائس سے جو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ صاف نجر آ رہا ہے کہ شاروک وہ ریکارڈ کر رہا ہے اور نینہ وہ ریکارڈ کرنے کے لیے ہی کال لگائی تھی اور پٹارہ کوئی چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کی وائس ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے یہ تو آپ لوگوں کو بھی نجر آ رہا ہوگا تو اس کے پیچھے نینہ کا کیا مقصد تھا کیا پلاننگ تھی کیا یہ سارا کچھ گیم ہوا تھا تو نینہ کے آگے یہ ہم سوال جرور کریں گے کہ آکے جواب دو کہ تم نے یہ کال کیوں ریکارڈ کی کیونکہ تمہاری بات ستارہ سے بھی ہو رہی تھی تمہاری بات سلمہ سے بھی ہو رہی تھی تو تم نے کبھی سلمہ والی کال کیوں نہیں ریکارڈ کی اور نانی والی کال کیوں نہیں ریکارڈ کی تم نے ایسی کوئی کال نہیں ریکارڈ کی تم نے گھونچو والی بھی کال نہیں ریکارڈ کی جو تم نے اس نے تمہیں کال کر کے بولا تھا کہ ہمیں تمہارے گیفٹ نہیں چاہیے میں جا رہا ہوں فقیروں کو دینے کے لیے وہ ساری چیزیں تم نے نہیں ریکارڈ کر کے یہ والی کال ریکارڈ کی تو اس سے یہاں پہ لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں میرے کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ تم نے یہ سارا پری پلینڈ کیا تھا اچھا یہ کال ریکارڈ کر لینے کے بعد میں نینا نے اس کال ریکارڈنگ کا کیا کی نہ ہی تو اس نے اس چیز کو لگا کے اس کے اندر سے کوئی پوائنٹ کے اوپر بات کیے نہ ہی اپنے آپ کو سچا جھوٹا یا کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش کیے اس نے یہ کال ریکارڈنگ اٹھا کے دے دی سلمہ کو اب یہاں پہ انگلی اٹھتی ہے سلمہ کے اوپر کہ سلمہ نے اس سے یہ کروائی ہے سلمہ نے نینا کو بولی کہ کال ریکارڈنگ کرو اور مجھے بھیجو یہی ہو رہا ہے نا اچھا یہ سوال ہے question mark ہے جو کہ بنتا ہے ہمارا بھی بنتا ہے audience کا بھی بنتا ہے کیونکہ ہمیں سچ چاہیے کیونکہ اس کال ریکارڈنگ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا مجھے اس کے پیچھے کا سچ نہیں پتا ٹھیک ہے ہاں اس کے اندر باتیں جو ہوئی ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کو explain کر سکتی ہوں جتنی مجھے پتا ہے کہ لوگ بول رہے یہ کال ریکارڈنگ بہت پرانی ہے تو ہاں بلکل یہ کال ریکارڈنگ پرانی ہے جب نینا کا miscarriage ہوا تھا وہ time کی یہ ریکارڈنگ ہے لیکن اس کا جو اور part ہے نا وہ ابھی تلق کے وائٹی پہ نہیں آیا تھا جو اب آیا ہے تو اس کے اوپر باتیں تو ہوگی نا ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر باتیں نا ہو کیونکہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا اتنا گند آتا ہے اور گند میں سے ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے لیکن ہمارے چانے سے نہیں ہوتا ہے نا جو چیز سنائی دے رہی ہے جو چیز دکھائی دے رہی ہے پھر آڈینس بھی بات کرتی ہے اور آڈینس کی ہم آواز ہے تو ہمارا بات کرنا بنتا ہے تو اس کے لیے جتنا مجھے پتا ہے اتنی ہی میں بات کروں گی باقی کی باتوں کے اوپر میں question mark جرور کروں گی مطلب question mark چھوڑ کے جاؤں گی اور وہاں پہ سلمہ کو بھی اور نینہ کو بھی جواب دینا ہوگا آپ کے کیونکہ یہ صرف ہمارا سوال نہیں ہے یہ آڈینس کا بھی سوال نینہ نے یہ call recording کی پھر نینہ نے یہ call recording جا کے دے دی ہے سلمہ کو سلمہ نے اپنی جو قریبی sister کو دی پھر وہ sister نے کسی اور کو دی پھر اس نے آگے دی کہ اس کو نہ آپ translate کر کے دو مطلب کہ یہ call recording بھیجی گئی اس لیے اب آپ لوگ بولنگے یہ sister وہ sister وہ sister یہ کون تھی آپ نام بتاؤ تو انشاءاللہ نام بھی بتاؤں گی آپ لوگوں کو ایسے تو سمجھدار ہو سمجھی گئے ہوئیں گے آپ لوگ کہ میں کون سی اس کی قریبی sister کون ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا وہ sister کو جو کے نام بھی آیا ہے آپ لوگوں نے بار بار بھی سنا ہوگا وہ وائٹی پہ نہیں ہوتی ہے لیکن سلمہ کی بہت قریبی sister تو اس کو سلمہ نے یہ دی پھر اس کی جس سے بہت اچھی دوستی تھی جس کے وجہ سے بہت فساد اور جھگڑے بھی ہوئے ہیں اس کے وجہ سے نہیں مطلب اس کو لے کے ہی مطلب اس کے نام سے ہی یہ سارے جھگڑے فساد جو ہوئے تھے پھر اس کو دی گئی اور یہ بول کے دی گئی کہ اس کو translate کر کے دو تو یہاں پہ میرا question یہ بنتا ہے کہ نینا بھی سرائی کی ہے سلمہ بھی سرائی کی ہے ان کی آپس کی جو بھاسا ہے وہ سیم ہے تو پھر translate کیوں کروانا تھا کسی اور سے کیوں کروانا تھا کیا سلمہ اپنی sister کو translate کر کے نہیں سنا سکتی تھی کیا سلمہ translate کر کے اپنی sister کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ یہاں پہ یہی بولا جا رہا ہے کہ یہ call recording آگے وائٹی پہ اس کے لئے بھیجی گئی translate کرنے کے لئے دی گئی تھی لیکن بندوں نے اسے وائرل کر دیے بندوں نے اس کو leak کر دیے جو بھی لوگوں نے leak کیے ان کو اس لئے دی گئی تھی translate کرنے تو translate تو سلمہ کر سکتی تھی نا اب یہاں پہ میں غلط ہوں صحیح ہوں آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں بتا دینا کہ میں صحیح بول رہی ہوں یا میں غلط بول رہی تو یہاں پہ دیکھو translate کا مجھے لگ رہا ایک بہانہ ہے یہ وائز کو leak کرنا تھا اور اس کے اندر ایک جو sentence یہ بولا جا رہا ہے جہاں پہ ستارہ بول رہی ہے کہ سلمہ اپنے بچے چھوڑ کے عباسی سے ملنے جاتی تھی تب میں اس کے بچے سمالتی تھی اس چیز کو نہ زیادہ مدہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ اس کا آج تب کے ہم نے کوئی proof اگیرا کچھ بھی نہیں دیکھے لیکن ہاں جس طرح سے ہم پٹارہ کو بولتے ہیں کہ جب سلمہ نے تیرے اوپر اتنا بڑا allegation لگائی تھی آج تب کے پٹارہ نے آکے اس چیز کو deny نہیں کی کہ میں نے ایسا نہیں کی اس نے اپنے بال کٹ کے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے اپنے آپ کو گریب بنا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے اس نے سیمپتی لینے کی کوشش کی اس نے یہ جتائی کہ ہاں میرے سے گلتی ہو گئی لیکن میرے کو بہت زیادہ بڑی سجا دی جاری اسی طرح سے سلمہ اگر آکے اس چیز کو کلیر نہیں کرتی ہے تو پھر یہاں پہ ہم بھی یہی بات کریں گے لوگ کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں یہ بات تو اس کے لئے میں بوری ہوں کہ یہاں پہ سلمہ غلط ہوتی ہے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے اور بہت ساری بات بہت ساری چیز ہے لیکن فیلحال میں مجھے اس چیزوں کے اوپر اس قصر نہیں کرنی ہے وقت آئیں گا نا تو میں ضرور کروں گی ابھی یہ سوال یہ ہو رہا تھا کہ یہ ریکارڈنگ کیوں کری گئی سلمہ کو کیوں دی گئی سلمہ نے وائٹی پہ کیوں بھیجی تو یہ سوال تو اس طرح سے ہمارا بھی بنتا ہے کہ سلمہ نے یہ ریکارڈنگ وائٹی پہ کیوں بھیجی یا تو سلمہ نے یہ سنٹینس سنی اور جان بج کے بھیجی کہ کنٹرول ورثی ہو یا تو پھر سلمہ نے آگے آگے کی تھوڑی بہت سن لی اس کو لگا پورے میں ہے نا کہیں پہ بھی میرے لیے کچھ نہیں بولا گیا ہے اور اس نے آگے کر دی اور سامنے والی نے بھی آگے کر دی اور یہ گلتی سے یہ والی لائن بھی وائٹی پہ آگئی جس کے وجہ سے لوگ بیٹھ کے سلمہ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہے کہ تو نے بھی پٹارا کی ترہ کام کی تھی اگر تو پھر تُنہ پٹارا کے اوپر کیوں انگلی اٹھائی لوگ کر ہے یہ سوال ٹھیک ہوگے باقی وہاں پہ نینہ نے کیوں ڈینائی نہیں کی اس بات کو کہ تُو سلمہ باجی کے لئے جو بول رہی ہے تو یہ بات جھوٹی ہے یہ بات غلط ہے اور جس طرح سے پٹارا بول رہی ہے اس کی آواز سنو آپ لوگ کہیں پہ بھی دھمکی والا لحظہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایسا کہیں پہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹی کہانی بنا کے دھمکی دینے والی بات کر رہی وہ سیدھی سیدھی بات کیے جارہی ہے اور نینہ اس کے ساتھوں ساتھ میں لگی ہوئی ہے اور نینہ اتنا زیادہ آواز ایسے سیدھی سوال ہے کہ جب سیدھارہ بول رہی تھی کہ میں نینہ کے ساتھ میں نہیں ہوں نینہ انہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اور ہماری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے کوئی رسطہ نہیں رہ گیا ہے تو یہ کال کیوں ہوئی تھی سیدھارہ نے یہ کال کیوں کی سیدھارہ نے کی یا نینہ کی یا کیوں ہوئی کس بیس پہ یہ کال ہوئی تھی اگر کہ تم لوگ یہ بتا رہے رسطہ نہیں تو پھر تو تمہاری پیچھے سے بات بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ لوگوں نے ایک کوئی دیئے تھی وائٹی پہ دیکھو وٹس اپ بلوک کر رکھے شارو بلوک لیکنہ ویڈیو میں صاحب دکھائی دے رہے کہ وہ انسٹرگرام پہ بات کر رہے تو تم لوگ بے وکو بنا رہے تھے آڈینس کو کہ ہم نے وٹس اپ پہ بلوک کر دیا لیکن انسٹرگرام پہ ہم بات کر رہے تو یہاں پہ ہر کوئی کر رہا ہوگا ایک دوسرے سے نیو آئی ڈی بنا کر رہے ہوئیں گے انسٹرگرام پہ ہمیں کیا پتا تو یہاں پہ کس کس کو بے وکو بنایا گیا ہے ہاں کیونکہ ہم نے تو بڑی ساتھ دیئے نینہ کو بڑا سپورٹ کی ہم لوگ اس کو ناگ یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا میں ستارہ کا اس کے بچوں کے بڑے پہ جانا اور یہ جتانا کہ نہیں میں تو ایک پڑوسی کے گھر پہ بیٹی ہوئی تھی میں بڑے میں نہیں آئی تھی میں امہ سے ملنے آئی تھی تو یہ سبی ریکارڈ شارک کر رہا ہے سینڈ کی گئی سلمہ کو سلمہ نے لگائی وائٹی پہ اس کے اس کے ثرو وائٹی پہ بیز دی اب وہ چیزیں سامنے آرہی ہے تو پریشان کون ہو رہے آڈینس پریشان ہو رہی آڈینس اس کے اوپر باتیں کر رہی چینل والے اس کے اوپر پریشان ہو رہے چینل والے ایک دوسرے کے اوپر بلیم لگا رہے کہ تم لوگ ہم کی بات نہیں کرتے تم لوگ نے بات نہیں کیے تم لوگ نے سوال نہیں اٹھائے تو بلکل میرا تو تینوں سے سوال بنتا ہے میرا ستارہ سے بھی سوال بنتا ہے کہ جب تمہاری بات چیت تو نینہ نے یہ کال کو کیوں ریکارڈ کی دیکھو جو چیز کو یوز کرنا ہوتا ہے وہی چیز ریکارڈ کی جاتی ہے ورنہ یہ ہر ایک کال تو نہیں ریکارڈ کی ہوئیں گی نا پٹارہ کی ہر ایک اگر کہ یہ چیزیں پبلک میں نہیں بھیجنی تھی تو یہ ریکارڈ کیوں چیزیں لیک کر دیں گی مطلب پبلک میں یہ کر دیں گی لیک کر کے بھیج دیں گی تو یہ کیوں ریکارڈ کی گئی ایک تو میرا نینہ سے یہ سوال بنتا ہے سلمہ سے میرا سوال بنتا ہے کہ وائیٹی پہ کیوں بھیجی گئی یہ ریکارڈ وائیٹی پہ کیوں بھیجی گئی یہ کوئی سوال یہ کوئی مطلب بولتے نے explain کر کہ translate کر اس کے لئے آگے دے دی گئی تو نہیں سلمہ کو سرائقی آتی ہے translate کر نے کی اس کو ضرورت نہیں ہے سلمہ پاکستانی ہے رہی سعودی میں مراتھی میں بات ہو رہی ہوتی وہ کسی کو دیتی کہ لو بھئی مراتھی translate کر دو تو میرے کو سمجھ میں بھی آ جاتا کہ سلمہ کو نہیں سمجھ ہوگا اس نے دے دی گئی کہ مراتھی میں ہے تو اس کو translate کر دے دو سرائقی میں ہی ہے تو یہ چیز آگے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی یہ سوال میرا سلمہ سے بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ لوگوں کو اگر میرے point valid نہیں لگ رہے تو میں کیا کروں مطلب کہ جھوٹ بولوں آکے سیرک اور صریف جھوٹ مطلب جو مجھے سننا ہے بس میں وہ بات کروں ایسا ہے نا وائٹی پہ رول اور قائدہ کہ جو آپ کو پسند ہے میں وہ بات کروں جو سچ ہے جو بات کے اوپر point اٹھانا چاہیے جو سوال بنتے ہے وہ نہ کروں تو ایسا اٹھو نہیں اچھی بات بھی نہیں ہے اور ہو نہ بھی نہیں چاہیے نا تو جو سوال بنتے وہ میں جرور اٹھاؤں گی باقی آپ لوگوں کی کیا رہا ہے مجھے کمنٹ میں جرور بتانا کیا یہ سوال آپ لوگوں کے دماغ میں بھی آئے تھے کہ یہ سارا پری پلان کر اور پھر چیز کو آئیٹی پہ لے کر آنا مطلب کہ مدہ بنانا تھا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے گند آئیٹی سے ختم ہوئے کیوں ہوا یہ سارا کچھ تو اس چیز کا جواب تو چاہیے ہی چاہیے اور جو لوگ بولتے نا کہ ہم سوال نہیں اٹھاتے تو بلکل بھی نہیں کل یہ وائس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہوئے دن میں اور رات میں میں نے اس کے اوپر بات کی تھی اور میں نے بھی سوال اٹھائی تھی باقی اور بھی وائس آئی ہے اس کے اوپر بھی میرے کچھ سوال ہے اور اس کے پر بھی پتہ کیا ہوگا اگر میں سوال کروں گی تو ہوگی کنٹرو ورسی اس کے لیے میں میں شان ہوں میں چھو باقی ٹائم آئے گا تو انشاء اللہ میں اس کے اوپر بھی سوال اٹھاؤں گی باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے پلیس مجھے کمنٹ میں جرور بتانا کہ سوال اٹھانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے کہ مطلب کنٹرو ورسی ختم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں کیا جرور ہے سوال اٹھانے کی بس وائس سے آتے جار رہی ہے آپ لوگ سنتے جاؤ اور اگر ایتا ہے تو پلیس کمنٹ میں جرور بتانا اس ویڈیو کو یہ پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ پیس